آپ دیکھ رہے میٹ اوپ سرپراس اور آج ہم یہاں بات کریں گے فائلر اور نان فائلر کی کیا ہمیں فائلر بننا چاہیے یا نہیں چاہیے بہت سارے لوگوں کے یہی سوالات ہیں کہ فائلر بننے کے بعد ہمیں کیا کیا فائدے ہیں اور اگر ہم فائلر نہیں ہیں نان فائلر ہیں تو ہمیں نقصانات کیا ہیں اور ہمیں کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس کے اوپر ڈیٹیل میں آج ہم بات کریں گے کہ فائلر بننے کے بعد آپ کو کون کون سے فائدے حاصل ہوگے اور کون کون سے آپ کو نقصانات ہوگے دیکھیں ایک بزنس کا ایک چھوٹا سا ایک رول ہے اور جب آپ اپنے بزنس کو گروہد کرواتے ہیں تو سب سے پہلے آج آپ یہ بات ٹرسٹ کی جب آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوگا تو آپ کا بزنس جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتا ہے سب سے پہلے آپ کو ٹرسٹ ہی لے کر آنا ہوتا ہے کسٹمرز کو اسی طریقے سے میں آپ کو ایک بات کلیر ہی کر دیتا ہوں کہ فائلر بننے کے بعد کیا کیا نقصانات ہیں اس کے جو نقصانات ہیں وہ یہ ہیں آپ نے اگر اینٹین نمبر بنوا لیا کسی سے آپ نے اینٹین نمبر بنوا کے رکھ لیا اور آپ نے اس کو فائل نہیں کروایا ریٹن ٹیکس جمع نہیں کروائے تو آپ کو نقصانات ہیں تو آپ کو ایک لاکھ چالی ہزار کا جھڑکا بھی لگ سکتا ہے ایک لاکھ پانچ ہزار کا بھی جھڑکا لگ سکتا ہے تو یعنی کہ یہ نقصانات ہیں یعنی کہ وہ آپ کے اوپر ہی نقصانات ہیں اگر آپ نے نگلیجنسی کی لاپروائی کی یا آپ نے ریٹن ٹیکس پل نہیں کیا تو یہ آپ کو نقصانات نہیں ای بی آر میں آپ نے ریجسٹر ہو گئے اینٹین نمبر اور فائلر میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے این ای سی سے ایک جسٹ ریجسٹریشن ہوتی ہے آپ نے ریجسٹر پروسس کیا اس کے بعد آپ کے اینٹین نمبر جنریٹ ہو جاتا ہے آپ نے اینٹین نمبر جنریٹ کر کے رکھ دیا اور آپ نے اینٹین ٹیکس اس کے فائل نہیں کی تو یہ آپ کو نقصانات ہیں پھر آپ کے پاس یعنی کہ چار سے پانچ سال کا یا دس سال کا یا تین سال کا سٹیٹر ٹیکس جمع ہو جاتا ہے اور وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اتنے سال قرآنہ جو آپ کی ویلت ہے کہ آپ کی انکم کہاں سے آ رہی ہے سورس کیا ہے وہ آپ بھول جاتے ہیں وہ چیزیں آپ کو مل نہیں پاتی ہیں تو یہ آپ کو ایک بہت زیادہ نقصانات ہوتا ہے اس لئے آپ جب سمیڈ کرواتے ہیں اور آڈٹ ہوتی ہے تو پھر آپ پکڑے جاتے ہیں تو یہ آود اس کے علاوہ آپ ہر سال یعنی کہ جب آپ نے پھر ایٹر ٹیکس فائل کیا اس کے بعد ہر سال آپ کو وکیل کے چکر کارٹنے ہیں یعنی ٹیکس فائلیٹیشن جمع کروانے کے لئے آپ نے پھر ایٹر ٹیکس فائلر کا کسٹنسی اس کو ڈھوننا ہے اس کو چکر کارٹنے اور وہ آپ سے پانچ زہ دس زار کیا راؤنڈ آپ سے پیمنٹ لے لیتے ہیں تو دوسرا یہ آپ کے پانچ نقصانات ہیں تو یہ سارے جی نقصانات ہیں وہ آپ خود ہی کرتے ہیں کیونکہ اپنے ٹائم جب جون کے بعد جولائی کے سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ سپٹمبر کا آپ کو ٹائم دیتے ہیں ریٹر ٹیکس جمع کروانے کا اگر آپ ریٹر ٹیکس ٹائم بھی نہیں جمع کرواتے ہیں اور آپ آگے لے کی جاتے ہیں لیٹ فائلر کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ کو ون تھاؤزن وہاں پہ آپ کو لگ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے مزید لیٹ کر لی تو آپ کو ایمیر آپ کو بتایا تھا ایک لاکھ چالیز زار یا ایک لاکھ پانچ زار جو سیلری پرسنس ہوتے ہیں ان کے پر ایک لاکھ پانچ زار کا جو ہے جرمانہ لگ جاتا ہے ٹیک ہے تو یہ نقصانات ہیں اور جو اس کے فائدے ہیں پائلر کے اس کے فائدے یہ ہیں کہ ان کیس اگر آپ کی کہیں فیس دو لاکھ سے زیادہ ہے تو وہاں پہ آپ کو ٹین پرسنٹ جو ہے وہ رلیف مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے ایک لاکھ روپے بینک سے نکلوانا ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے آپ کو ٹیکس فری آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے سیونگ میں اپنی اماؤنٹ رچی ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی آپ کا جو ہے ٹیکس جو ہے آپ کا فری ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ نے کوئی پرپرٹی پرچیز کی تو پرپرٹی کے تو پر ٹین پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس جارج ہوتا ہے اگر آپ نان فائلر ہیں تو اور اگر آپ فائلر ہیں تو آپ ٹری پرسنٹ آپ کو ٹیکس جارج ہوگا تو یہ جو ہے بینیفٹس ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی شاپ والے چھوٹی دکان والے ہیں تو وہاں پہ جب آپ کمپنیز سے چیزیں پرچیس کرتے ہیں تو آپ کو فائی پرسنٹ ٹیکس جو ہے وہ ٹیک کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ فائلر ہیں تو وہاں پہ آپ کو ٹو پائنٹ پائی پرسنٹ آپ کو ٹیکس پہ کرنا پڑتا ہے یعنی کہ آپ کی کافی ساری جو ہے وہ بجت ہو رہی ہے تو فائلر ہونے کے فائدے زیادہ ہیں اور نقصانات ہیں وہ آپ کے اوپر ہیں کہ اگر آپ چیزیں کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں تو اسی وجہ سے یہ آپ کو پراپر جو کنسلٹنٹ ہے وہ آپ کو گائیڈ نہیں کر رہا ہے آپ کو بتا نہیں رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بزنس کا سب سے پہلے کیا ہے ٹرسٹ ہے جب آپ ٹرسٹ ہوتا ہے آپ کو جو کانوالا کوئی چیز بیشتا ہے تو وہ چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے اس کی خامیہ ساری بتاتا ہے کہ اس کے اندر یہ فالٹ آسکتا ہے اس کے اندر یہ فالٹ آسکتا ہے اس میں یہ چیزیں ایشو آزاز آسکتی جب وہ چیز لے کر جاتا ہے اور اس کے پاس وہی سیم ایشوز آجاتے ہیں تو اس کو آپ پر ٹرسٹ بلجو ہو جاتا ہے یہ تہہ نہیں یار اس بندے نے جو چیزیں بتائی تھی اور اپنے پھر بھی وہ چیز لے کر چلا گیا اس میں واقعی ایشوز آئے اگر میں اس کو صرف اچھا یہ بتا دیتا کہ اس میں یہ چیز اچھی ہے اس میں آپ کو فائلر کے بارے بتاتا کہ فائلر میں جو ہے فائلر بننے کے بعد آپ کو یہ بینیفٹ اور میں آپ کو نقصانات نہ بتاؤں تو اس کے جو جرمانے وہ نہ بتاؤں تو آپ کہیں گے اس کے پاس ہم لوگ گئے تھے ہمارے ساتھ جو ٹرسٹ جو ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے اگر پہلے بتا دیتا کہ اس میں یہ ایشوز آ جاتے تو ہم فائلر بنتے ہی نہیں ٹھیک تو ہمارا کام ہے کہ ہم آپ پر ٹرسٹ بلڈ کریں اس لئے ہمیں سارے کیز آپ کو بتانا لازم ہے کہ اس میں یہ ایشوز آ سکتے ہیں اگر آپ کو کنسلٹنسی ہمیں ٹیک سیٹن فائل آپ کو پروانا آئے تو آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک وشیئر لازمی کرے گا اور بٹن سبسکرائب کر لازمی شکریہ